اسلام علیکم ناظرین ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جہاں گزشتہ روز پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی تھی جس کو بہت شان و شکر کے ساتھ جہاں منایا گیا کراچی سے مقزبوزہ کشمیر تک سبز حلالی پرچم ہی پرچم تھے جس سے دنیا میں ایک میسج جہاں وہ پہنچا کہ پاکستان ایک ایسی اسلامی مملکت ہے جو ووٹ اور جہاں عوام کی طاقت سے جہاں مارز وجود میں آئی اور آج تک الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ قائم دائم ہے اور مقزبوزہ کشمیر کے قاس کو بھی جو ہے گزشتہ روز جو ہے دائمنڈ جبلی کی تقریبات سے جس طرح عوام نے پاکستان سمیت دنیا بر میں جو ہے پاکستانیوں نے جو ہے جشن ازادی منایا اس سے جو ہے مقزبوزہ کشمیر میں جو کشمیروں کے جد و جہد ہے جو کشمیروں کے ساتھ ہمارا جو ایک دلی اور ذہنی جو ہاں مہنگی ہے اس کو بھی جو ہے وہ فروغ ملا ہے اس کے علاوہ ناظرین گزشتہ روز کی جو تقریبات تھی جشن ازادی کی اس میں سب سے اہم جو تقریب تھی وہ وزیراعظم محمد شباشیف کے حوالے سے تھی جو ہے اس قومی تقریب میں وزیراعظم محمد شباشیف نے ایک بات پھر جو ہے اس بات پر جو ہے وہ زور دیا ہے کہ ملکی جو معاشی سیاسی حالات ہیں اس پر نیشنل ڈائلاغ جو ہے وہ ہونے کی جو ہے بہت اشر ضرورت ہے کیونکہ اس وقت پاکستان جس طرح کے جو ہے سیاسی سماجی اور اقتصادی اور معاشی جو ہے مسائل میں گھرا ہوا ہے اس میں جب تک قومی قیادت ایک نکتے پر آ کر نہیں جو ہے بیٹھے گی سر جو کر نہیں بیٹھے گی تو پاکستان کو جو معاشی چیلنجز ہیں ان میں سے نکالنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا کوئی بھی ایک پارٹی خواہ وہ پاکستان مسلمل قنون ہو پاکستان فیپس پارٹی ہو پاکستان تحریک انصاف ہو اور باقی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ ہوں کوئی ایک جماعت جو ہے اس سے جہاں نمبر دازبہ نہیں ہو سکتی یہ ایک ایسا معاشی معاملات کا ایک ایسا جنجٹ ہے جس سے صرف صرف ایک اتحاد اور اتفاق سے ہی نکلا جا سکتا ہے اب پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اب کوئی علم میں ہیں کہ یہ سیاست جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد کی نہیں رہی گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کی جمہوریت پر جو ہے وہ ڈی ریل بھی ہوتی رہی مختلف وجہات کی بنا پر سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے رساکشی کی وجہ سے بھی جو ہے جمہوریت اس طرح نہیں پمسکی جس طرح پچھتر سال میں جو ہے ایک جو ہے ایک جو پودہ ہے وہ تاناور ہونا چاہیے تھا ہمارا جو پچھتر سال کا یہ جو ملک ہے یہ جو درخت ہے یہ جو پودہ ہے یہ تاناور درخت ہے ایسا ہے دار درخت ہے لیکن ابھی وہ اس میں پھل لگنا جو ہے وہ باقی ہے پھل کیوں نہیں لگ رہا وہ صرف و صرف ہماری نا اتفاقی کی وجہ سے سیاسی نا اتفاقی کی وجہ سے اس درخت کو اس تاناور درخت کو جو ہے وہ پھل نہیں لگ رہا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم محمد شباز شریف کی یہ تجویز جو ہے بہت قابل عمل ہے کہ اس وقت جو ہے نیشنل ڈائیلاغ کے ذریعے ہی ملک کو جو ہے معاشی مسائل سے جو ہے وہ نکلا جا سکتا ہے چند روز قبل صدر مملکت ڈاکٹر محمد عارف علوی وہ بھی لاہور میں آئے تھے اور انہوں نے می چیت کرتے ہوئے انہوں نے بھی اس بات کی جو ہے اس بات پر زور دیا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ڈائیلاغ کرانے کے لیے جو ہے سیاسی ڈائیلاغ کے لیے جہنا وہ کردار ادا کر سکتی ہیں اب صدر علوی صاحب کتنا جو ہے ان کا اختیار ہے اپنے پارٹی پر اپنے پارٹی کے چھیر مہن پر یہ ایک کوئیسٹن ہے کیونکہ صدر عارف علوی جو ہے وہ اتنی جو ہے ان کو اتنا مینڈڈ نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں تحریک انصاف کو کوئی گائیڈ لائن دے سکیں یا ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لاس لانے کے لیے جہنا کوئی کردار ادا کرسے گئے بہرحال ایک ملاقات کی انہوں نے لاہور میں صحافیوں سے جس میں جو ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے اس بات پر ضرور دیا اور یہ خوش آئین بات ہے کہ اگر تحریک انصاف کے جو جو صدر ہیں وہ اگر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ملک کو ڈائیلاغ کی ضرورت ہے اور دونوں بری جو جماعتیں ہیں یا باقی جو پی ڈی ایم کی جماعت تین کے درمیان جو ہے نا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ بہت کچھ شاہند ہے لیکن جو ہے تحریک انصاف کا آج جو ہے نا بقاعدہ طور پر ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اخبارات میں جو ہے وہ چھپاوے میرے پاس اس وقت موجود ہے کہ ایک تو نیشنل ڈائیلاغ کی جو آہ بات کی ہے آہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اور اس کے علاوہ آہ جو ہے جو چیزیں جو باتیں جو ہے ہو رہی ہیں اس کے مطابق آہ جو ہے تحریک انصاف آہ جو ہے کسی طور پر آہ ج جو ہے وہ اس بات پر راضی ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی آہ کہ کام از کام جو ہے نیشنل ڈائیلاغ میں تحریک انصاف جو ہے ایک سٹیپ جو ہے وہ آگے بھرے لیکن آہ جو ہے اس طرح کی اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں اب دیکھنا ہوگا کہ کیا تحریک انصاف آپ نے صدر آہ ڈاکٹر محمد الوی آہ کی باتوں کو جو ہے فالو کرے گی یا نہیں کرے گی آہ جہاں تک جمہوریت کی بات ہے تو آہ ناظرین آپ کے علم میں ہیں کہ آہ اس وقت جو ہے آہ جو آ آئین شکنی ہے وہ سب سے اہم آہ معاملہ ہے سیاسی معاملات میں کیونکہ آہ آئین شکنی آہ ہمارے جو قومی سسٹم ہے قومی سیاسی نظام ہے اس میں آہ بہت بڑی ایک کاری ضرب جو ہے آئین آئین پر لگتی رہی ہے پاکستان پروسپالٹی اور پاکستان مسلملک نون آہ دونوں جو ہے آہ آئین شکنی کے حوالے سے جو ہے یہ وکٹم رہی ہیں ان پر الزامات بھی لگتے رہے یہ بھی اسٹریبشمنٹ پر الزامات جو ہے وہ لگتے رہے کہ ان کی حکومتیں بار ب کیوں آہ جو ہے آہ جو ہے وہ ختم کی جاتی رہی کیوں آہ جو ہے آہ جو ہے آہ جو ہے آہ آہ جو ہے 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 دور میں جب زیالاک کا دور تھا اس وقت جو صورتحال ہوئی وہ تاریخ کا حصہ ہے اس کے بعد محترمہ بینیزر بٹو جب 1988 میں آئی ان کی حکومت کا بھی خاتمہ کیا گیا اس کے بعد میاں محمد نواز شریف کی حکومت آئیسی طرح 93 97 میں اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بار اکٹوبر 99 کا واقعہ جس میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور جمہوریت ایک بار پھر وہ ڈی ریل ہوئی تاہم اب پاکستان میں جمہوریت کا کیا ویٹج ہے یہ تو اب سیاسی جماعتوں کے بھی علم میں ہے کہ پاکستان میں سیاست کا کسی قسم کا کوئی ہمارے جو ہے وہ ویٹ نہیں ہے دنیا میں سیاسے نظام کی اگر ہم ریٹنگ دیکھیں تو اس میں پاکستان کی ریٹنگ جمہوریت کے حوالے سے بہت نیچی ہے لیکن ایک اچھا موقع جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلیٹیکل پارٹیز کے پاس ہے بالخصوص تحریک انصاف کے پاس کیونکہ جب میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا تو اس کے بعد میاں محمد نواز شریف نے جب لاہور کے لئے مارچ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا گیا اور ووٹ کو عزت دو کا انہوں نے نعرہ لگایا اور یہی نعرہ جو ہے اب تحریک انصاف جو ہے وہ لگا رہی ہے کہ ان کو کیوں جو ہے نکالا گیا اور ان کے علم میں ہے کہ ان کو کیوں نکالا گیا اس میں ظاہر ہے کہ ان کے اور اس اسٹیبشمنٹ کے درمیان معاملات کی نویت کی بہت اچھی نہیں رہی تھی پھر انہوں نے جو ہے بیرونی سادش کا بھی جو ہے وہ راغلہ اپنا شروع ہوا اب جو ہے جمہوریت اب چونکہ وہ بقیدہ پلیٹیکل جو ہے وہ میدان میں ہیں اور الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اس لیے اب وہ جو بیرونی سادش کا والا جو بیانیاں تھا ان کا وہ مدم پڑتا جا رہا ہے کیونکہ اب شنید یہی ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اور ان کو ان کا رفقہ کار نے بتایا ہے کہ یہ بیانیاں ان کی فیوچر پولیٹکس کے لیے جہاں بہت نقصان دے ہوگا اس لیے جو ہے اطلاعات ہیں کہ امریکن سفیر ڈرنلڈ بروم کے ساتھ بھی ان کے جو ہے روابط ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایک کانٹیکٹ ہوئے تاکہ امریکہ کے ساتھ جو معاملات کی نویت ہے اس کو جو ہے نارملائز کیا جائے کے پی میں ان کی حکومت جو ہے وہ بھی امریکنز کے ساتھ بہت زیادہ ان دکھائی دیتی ہے انہوں نے جو ہے نا مختلف قسم کی جو ہے نا سپورٹ جو ہے کے کے پی حکومت کو دی ان کو ریڈ کے پی کے حکومت نے ان کو ریڈ کارپٹ جو ہے وہ استقبال بھی دیا یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو عوام میں بھی حضم نہیں ہو رہی پولیٹیکلی بھی اس پر جنر کافی تنقید جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ امران خان صاحب ایک دفعہ ایک طرف تو جہاں نا امریکہ کو للکار رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی حکومت جو ہے وہ جو ہے وہ ختم کی اور جو ہے سابقہ اپوزیشن کو اقتدار میں لے کر آئے جن پر جو ہے مقدمات جاری ہیں مقدمات جو ہے عدالتوں میں جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں تو یہ یہاں پر ہمیں ایک تضاد سا ضرور دکھائی دے رہا ہے کہ اگر آپ اینٹی اسٹیبشمنٹ ہیں یا آپ اینٹی امریکن ہیں لیکن اس وقت جو ہے بالکل امران خان جانا خود نیوٹل ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اب وہ اسٹیبشمنٹ پر بھی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھے ہوئے ہیں جبکہ امریکہ پر بھی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھے ہوئے ہیں تو یہ ایک طرح کا یو ٹرن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ امران خان صاحب نے اب اپنے جو پالیسی ہے اس میں ایک شفٹ بھی لے کر آئے ہیں ایک تو وہ سیبشمنٹ کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیکس جو ہے وہ وہ دے رہے ہیں کیونکہ شاید ان کو ایک ریالائز ہو گیا ہے کہ وہ غلط وقت پر جو ہے وہ کھیل رہے تھے اسی طرح امریکہ کی جو ہے انٹی امریکن سلوگن کے حوالے سے جس وکٹ پر وہ بہت فاسٹ جانا بولنگ کرا رہے تھے اس پر بھی جو ہے ان کو تھوڑا سا ریالائز ہوا ہے بلکہ میں یہ سمجھ دوں کہ اس میں ان کے جو پارٹی لیڈرشپ ہے جن میں صد امر ہیں شاہ محمود قریشی ہیں یہ منجوے جو ہے یہ لوگ ہیں اور ان کی بات امران خان صاحب سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور فالو بھی کرتے ہیں تو میں یہ سمجھ دوں کہ شاہ محمود قریشی کا اس حوالے سے جادو چلا ہے اور انٹی امریکن جو ایک سنٹیمنٹ تھا امران خان صاحب کے ذہن میں اور جو آگے وہ شفٹ کر رہے تھے لوگوں میں پبلک میں تاکہ ایک رائیامہ ہم ہوا رہے کیونکہ یہاں پر مزاج یہ ہے کہ جو انٹی امریکن جو پارٹی ہوگی یا انٹی اسٹیبیشمنٹ جو پارٹی ہوگی اس کو لوگ زیادہ لائک کرتے ہیں اور ان کو پلٹیکل جو ہے وہ ایک مائلج حاصل ہوتا ہے جو پھر بعد ازا جو ہے اقتدار کے حصول کے لیے جو ہے ایک بہتر ٹور ہوتا ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے اور نہ ایسا ہونا چاہیے انٹی امریکن آپ ضرور ہو ہونا چاہیے ہونا اس لیے چاہیے کہ جہاں پر پاکستان کے مفادات کی بات ہو تو بالکل آپ انٹی امریکہ ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان سے بر کر ہمیں کوئی نہیں ہے پاکستان ہمارا ملک ہے یا ہمارا وطن ہے یہ ہم نے ہمارے بزرگوں نے بری قربانیاں دے کر حاصل کے اس پر تو کسی قسم کی آنچ جو ہے خواہ امریکہ جتنی مرضی سپر پاور ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہم ایک جہاں اسلام ملکت ہیں ایٹمی طاقت ہیں اور ہمارا ایک وقار ہے دنیا میں بطور ایک آزاد ملک ہے اس لیے ہمیں جہاں امریکہ سے اس حد تک ڈرنے کی ضرور نہیں ہے کہ ہم بالکل جہاں ان کے سامنے لیڑ جائیں لیکن جہاں اپنے جو پلیٹو کے لیڈرز ہیں ان کے رویے میں جہاں یو ٹرن اور اس طرح کی چیزیں متزاد سٹیٹمنٹس جہاں وہ نہیں ہونا چاہیے بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر آرف علوی کیا اس جو آفور جو ہے مہم محمد شباز شریف وزیراعظم پاکستان نے ایک بات پھر کیے کیونکہ یہ جب پہلی اسمبلی ہوئی تھی تو اسی میں ہی جو ہے مہم محمد شباز شریف نے جو ہے فلور آف دا ہاؤس یہ ایک آنونس کیا تھا کہ وہ چارٹر آف ایکانومی جو ہے وہ چاہتے ہیں تاکہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کے ایک جہاں لونگ ٹرم جو ہے ایک پالیسی بنائیں تاکہ حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں لیکن ایک جو روڈ میپ جو ہے وہ بنایا جائے ایکانومی پہ کہ وہ کم از کم ڈیل ڈی ریل نہ ہو کیونکہ اگر ہم ایکانومی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر جو خالی پھوکی جو ہوگی جو جمہوریت ہوگی اس کا پاکستان کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم آدھروائز تو ہم آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور دوست ممالک کی طرف ہی کشکو لے کر جو ہے نا آتے جاتے رہیں گے اور ہمارا دنیا میں جو ایک مقام اور ایک وقار ایک عزت کا جو ایک رشتہ ہونا چاہیے وہ جو ہے نا وہ ایفیکٹ ہوتا رہے گا پہلے ہی بہت زیادہ ایفیکٹ ہو چکا ہوا اس لئے میں یہ سمجھ دوں کہ باقی آہ تحریکن صاحب کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ چارٹر آف ایکانومی کریں قومیو ڈائلاغ کریں تاکہ پاکستان ایک سمت کی طرف جائے باقی سیاسی رہی ہیں جگرے ہیں وہ لڑتے کرتے کرتے رہے ڈانگ سوٹا چلتا رہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ دنیا میں سیاسی ڈانگ سوٹا جائے وہ چلتا رہتا ہے ہم نے تو دیکھا ہے جو جیپنیز جو آہ اسمبلی ہیں اس کے علاوہ اور جو بھی آہ پارلیمنٹس ہیں وہاں پر بھی سیاسی دنگل جانا ہوتے رہتے ہیں لیکن ان لوگوں میں ایک جو اچھی بات آبوجی ہے کہ وہ اپنے ملک کی جو ایکانومی ہے جو سیاسی نظام ہے اس کو ڈی ریل نہیں ہونے دیتے لہٰذا اگر قومی ڈائلاغ اگر محمد میاں محمد شہباز شیف وزیراعظم پاکستان کی جہنا اس تجویز پر اگر تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فن پر آ جائیں تو نہ آپ کی جمہوریت ڈی ریل ہوگی نہ آپ کی ایکانومی جو ہے وہ ڈسٹروپ ہوگی اور دنیا میں آپ کا ایک مقام ہوگا آخر میں چلتے چلتے چھوٹی سی اندازیں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو کہ مسلمی لگنون کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ایک بل جو ہے پاس کرائیا تھا دونوں ایوانوں سے سینیٹر سے بھی اور قومی اسمبلی سے جو تیس اور آٹھ جو ہے جون کو پاس ہوا تھا جس کے مطابق جو ڈسٹرک جو گورنمنٹس ہیں ان کا ان کے جو عدالتی اختیارات ہیں جو ڈسٹرل اختیارات ہیں ان سے ان کو جہنا الادہ کیا جا سکے وہ پاس ہو کا ایوان صدر چلے گیا جہاں سے منظوری کے بعد وہ بل قانون بننا تھا لیکن اس بل کے بارے میں پتا چلا ہے کہ بل ایوان صدر میں کہیں پہ گم ہو گیا ہے اس حوالے سے بی بی سی نے بھی اپنی ایک رپورٹ دیا ہے کہ ایوان صدر میں جانے والا جو بل ہے جس نے قانون بننا تھا وہ کیسے گم ہو سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا question ہے ہمارے system پہ اس لیے اس حوالے سے presidential جو ہے جو لوگ ہیں ان کو بھی اور باقی جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں ان کو بھی اس بارے میں کافی تھارو جو ہے اس اس پر investigation کرنے چاہیے کہ ایک ایسا بل جو دونوں ایوانوں سے پاس ہو کر جو ہے قانون کی شکل اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ صدر پاکستان کے پاس جو ہے ایوان صدر میں گیا ہے لیکن وہ وہاں پر نہیں مل رہا ہے اس پر جو ہے سینٹر جو ہے ایفان صدیقی صاحب نے معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کا اعلان کیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی اداروں کو خود چاہیے جو جو ہمارے سیویل ادارے ہیں کہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی شاہیے کیونکہ یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے یہ سیاسدانوں کی توہین ہے اس لیے اور پھر بلخصوص بی بی سی نے اس پر رپورٹ دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مطلقہ حکام ان کو ضروری اس پر ایکشن لینا چاہیے ناظر بہت شکریہ آپ کا آئندہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم حاضر ہوں گے آپ کا بہت شکریہ